السلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بائک کے میٹر کو ریورس کرنا سیکھیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ریڈنگ جو ہے ابھی 9950 کلومیٹر یہ چل چکا ہے اب ہم نے اس کو ریورس کرنا ہے ریورس کرنے کے بعد ہم نے اس بائک کو جو ہے وہ سیل کرنا ہو تو ہم نے ریورس کر دینا ہے اس کو بالکل 00 نہیں کریں گے کیونکہ اگر 00 کر دیں گے تو پھر تو پتہ چل جائے گا کہ اس کے میٹر کو ریورس کیا گیا ہے یا میٹر نیو ڈالا گیا ہم نے اس کو کرنا ہے تقریبا ہم اس کو ستارہ زار یا اٹھارہ زار یا پندرہ زار اتنا اس کو کر دیں گے تاکہ کسی کو یہ نہ پتا جلے گے یہ بھائی کتنا زیادہ چلا ہوا نہیں ہے تو اب ہم نے اس کو کرنا ہے ستارہ زار کلومیٹر پہ تو ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اس کو ستارہ زار کلومیٹر کر رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نبیہ زار نو سو پچاس کلومیٹر اور ہم نے اس کو ستارہ زار کرنا ہے تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے گی انشاءاللہ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ جو ہے وہ لازمی کریں تو چلیے دوستو ابھی ہم میٹر کو کھولتے ہیں اس کے بعد ہم جو ہے اس کو ریورس کرتے ہیں تو دوستو میٹر کو کھولنے کے لیے ہمیں دس نمبر کی چابی بھی ضرورت کھڑے گی یہ والی چابی اس کے نیچے کی سائیڈ دو نٹ لگے ہوتے ہیں یہ کھول لیں نٹ کے ساتھ دوستو ایک ایک واشل بھی ہوتی ہے یہ آپ نے احتیال سے کھول لیں واشل جو آپ کو گرنا جائے تو جیسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو نٹ اس کے ہم نے کھول لیا ہے اب ہم نے اس کو اس طریقے سے نکال دینا ہے اس کی نیوٹر لائٹ اور انڈکیٹر والی لائٹ اور ہیڈ لائٹ والی لائٹ یہ بلو آپ نے نکال دینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی یہ جو ہے پیچکست چارمو والا اس کے ذریعے ہم نے اس کے سوچ کو بھی نکال دینا ہے سوچ کا ایک سکریوت ہے اس کو ہم اس طریقے سے کھول دیں گے تو یہ ہمارا سوچ بھی ازاد ہو چکا ہے اب ہمارا میٹر جو ہے بلکل ازاد ہو چکا ہے اب ہم نے میٹر کو کھولنا ہے اور اس کی ریڈن کو ریورس کر دینا ہے تو دوستو پہلے میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا لیکن ویڈیو جو ریکارڈ نہیں ہوئی تو مجھے دوبارہ سے اس کو وہاں پہ میٹر کو کر کے دوبارہ جو ہے کھولنا پاڑ رہا ہے تو اب جو ہے ہم اس کو دوبارہ کھولتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلائی ہے کیونکہ میں نے اس کو پہلے کھولا ہوا تھا اب جو ہے ہمیں ویڈیو کے لیے ہی اس کو دوبارہ کھول رہا ہوں تو یہ اس کے ہم نے ناٹ جو ہے کھول لینے ہیں سکریو تین سکریو ہوتا ہے ان کو کھولنے کے بعد ہم نے یہ والے بھی کھول لینے ہیں یہ کھول لینے ہیں آپ نے اس کے بعد یہ اس کا سیڑ پہ رکھیں گے اب ہم نے اس کا یہ لاکھ ہوتا ہے یہ لاکھ نکالنا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ لاکھ اس لاکھ کو ہم جو ہے پیچھ چھوٹا پیچھ کا اس لائے کے نکال لیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لاکھ ہمارا نکل چکا ہے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو نبے ہزار نو سو پچاس کلومیٹر ہے اس کو ہم نے کرنا ہے ستارہ ہزار پچاس یہاں پہ ہم لے گے آئیں گے اس کو ستارہ ہزار کے قریب قریب تو یہاں پہ ہم اس کو کرتے ہیں اب ہم نے یہ جو گراریاں ان کو اس سائیڈ پہ کھینچنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا دوسری طرف کریں گے اگر آپ یہ اس کی یہ میٹر ڈائل کھولیں تو اچھی بات ہے ادر وائز آپ ایسے بھی اس کو کر سکتے ہیں اب آپ نے اس گراری کو اس سائیڈ پہ جیسے ہی کریں گے تو اب آپ اس کو گما کے کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں ہم زیرو پہ کرنا جائیں زیرو پہ کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو یہاں پہ ایک لے گیا ہے اب یہاں پہ ہم نے ساتھ لے گیا ہے تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس گراری کو تھوڑا سا اس طرف کھینچیں گے اور اس کو جو ہے وہ بیک گما آتے ہیں تو یہ دیکھیں آٹھ ساتھ ساتھ آ گیا یہاں پہ اور یہاں پہ زیرو آ گیا لیکن ہم یہاں پہ اس کو دوبارہ سے ایک لے کے آتے ہیں کیونکہ ہم نے وہ گراری گما آئی تو اس ساتھ میں یہ بھی گون گئی ستارہ ہزار نو سو پچاس کلومیٹر ہو گا یہاں پہ لیکن نو کی جگہ اگر ہم زیرو کر دیں تو نو سو ستارہ ہزار پچاس ہو جائے گا نو سو والا ہنسہ ختم ہو جائے گا بیچ میں سے ستارہ کی جگہ پہ ہم نے زیرو سوری نو کی جگہ پہ ہم نے زیرو لے آئے اور ساتھ میں پھر یہ گراری گون گی یہاں پہ آٹھ آ چکا ہے لیکن ہم یہاں پہ ساتھ لے گئے آئیں گے آپ دوستو یہاں سے اس کی گراریوں کو گما سکتے ہیں جتنا آپ چاہیں گما سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ستارہ ہزار پچاس کلومیٹر اب اس کی ریڈنگ جو آہ ستارہ ہزار پچاس کلومیٹر ہو چکی ہے اب ہم نے ان گراریوں کو اس سائیڈ پہ لوگ کرنا ہے اس کو اس طرح ہلا کے نیچے کی طرف پریس کر دینا ہے ساری گراریوں کو اب ہم نے اس کا یہ جو لاغ نکالا تھا یہ لاغ جو ہے وہ واپس لگا دلیا ہے یہاں پہ یہ لاغ تھوڑا مشکل سے لگے گا کیونکہ یہ ہم نے میٹر ڈائل اس کا نہیں کھولا ہوا اگر میٹر ڈائل کھول لیا جائے تو پھر یہ ایزی لی لگ جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ لاغ اس کا فٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہماری جو ریڈنگ ہے وہ ستارہ ہزار پچاس کلومیٹر ہو چکی ہے ستارہ ہزار پچاس کلومیٹر ہم نے اس کی ریڈنگ کو کر دیا ہے پہلے اس کی تھی نبے ہزار نو سب چاس کلومیٹر تو یہ تھا ریڈنگ کو ریورس کرنے کا طریقہ اگر آپ زیرو زیرو کرنا چاہے تو اسی طریقے سے کر سکتے ہیں یہاں پہ جہاں پہ ہم ساتھ لے گئے ہیں وہاں پہ بھی آپ اس کو اور تھوڑا سا گمائیں گے تو زیرو آجئے گا سب کو اسی طرح آپ نے گمانا ہے تو زیرو زیرو بھی آجئے گا لیکن ہم نے اس تارہ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کی فٹنگ شروع کر رہے ہیں ٹائٹ والا اس کا حصہ ہے یہ اس کے نیچے رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے جو سکریو ہیں وہ ٹائٹ کر دینے نیچے والے میٹر کی مشین کے ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کا میٹر کا اوپر والا کور لگا کے اس کے تین سکریو ہوتے ہیں وہ بھی لگا دینے تو سب سے پہلے ہم ان دونوں کو اچھی طریقے سے ٹائٹ کر لیں گے تاکہ یہ جو ہے میٹر کی جو مشین ہے وہ ہیلے نہیں ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹر کی مشین اس میں ٹائٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کا اوپر والا کور لگا رہے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میٹر بلکل صاف سترا ہے کیونکہ ہم نے اس کو بلکل صاف سترا کر کے ہی فٹ کیا ہے پہلے اس کے اندر کافی زیادہ ڈسٹ بھی تھی اس سے یہ ہوا ہے کہ ہم نے اس کو صاف کیا ہے تو ایک تو میٹر جو ہے وہ بلکل صاف سترا ہو گیا نیا ہو گیا اور دوسرے نمبر پہ اس کی ریڈنگ جو ہے وہ ہم نے ریورس کر دیا تو پہلے اس کی ریڈنگ جو ہے وہ زیادہ تھی تو اب ہم نے اس کو کم کر دیا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کے سکریو جو ہے وہ ٹائٹ کر رہے ہیں جو جینین میٹر ہوگا اس کے سکریو جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ٹائٹ ہوں گے جو لوکل کمپنی کے میٹرز ہوتے ہیں میٹر کی بارڈیاں بغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے سکریو آپ جیسے ٹائٹ کریں گے تو وہ ٹائٹ نہیں ہوگا سلپ ماریں گے یا پھر وہ آگے سے ٹوٹ جائیں گے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے سکریو بلکل اچھے طریقے سے ٹائٹ ہو چکے ہیں اب ہم میٹر بائک میں لگاتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا میٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو بائک میں فٹ کرنا ہے تو دوستو اب ہم نے اس کیا سب سے پہلے یہ سوچ جو اس میں فٹ کر لینا ہے سوچ کو اس طرح سے ہم نے اس کے اندر فٹ کر کے اس کا یہ سکریو جو ہے وہ ٹائٹ کر دینا ہے اب ہم نے یہ بلب لگا رہے ہیں یہاں پہ انڈکیٹر کا نشان دیا ہوا ہے وہاں پہ ہم نے یہ لگا رہا ہے اورنج اور بیو کلر والی اور جس میں بلیک اور گرین ہے وہ ہم نے لگا رہی ہے نیوٹر سوچ والی جگہ پہ اور باقی ایک بچے وہ آپ لگا سکتے ہیں جو جگہ بچے وہاں پہ اب ہم نے میٹر کو یہاں پہ تس دینا ہے اس کے دو نٹ کھولے تھے ہم نے بول لگا دینے ہم آپ سے یہ رکھیں جی دونوں آپ کو اچھی طرح ٹائٹ کریں اس کے بعد ہم جو اس کی میٹر کی کیبل ہے یہ ٹائٹ کر دیں اس کو یہاں سے ہم فل زور لگا کر ٹائٹ کر دیں گے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا میٹر فٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو گما کے ویل دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ویل گوم رہا ہے اور اس کی سوئی چل رہی ہے مطلب کہ اس کا میٹر جاب ہو ابھی صحیح چل رہا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی کیونکہ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ میٹر کو ریورس کیس کر سکتے ہیں تو یہ تھا میٹر کو ریورس کرنے کا طریقہ تو امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ نسواللہ دوستو ... ہوگا